اس کالیج کے کچھ طلباء و طالبات نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا میں ہوں کراچی میں واقعہ ہوا ہے لاہور میں پولیس کا کیا بیان ہے وہ کور کر رہے ہیں یا واقعی حقائق پر ہیں یہ کسی پارٹی کی طرف سے کچھ اشتعال دلائے گئے ہیں یا واقعی وہ جو ان کا احتجاج ہے وہ اپنے صحیح موقع پر ہے میں اس صورت میں نہیں ہوں کہ میں پورا واضح طور پر کہہ دوں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سے واقعات پلینڈ ہوتے ہیں یعنی بقاعدہ بنائے جاتے ہیں کرنے کے لیے ایجنسیوں کے ذریعے پارٹیوں کے ذریعے یہ سلسلے ہیں یا تو کہا جائے کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے سیاستدان بھی لوگوں کو بڑکا لیتے ہیں کسی چیز کے لیے بہکا لیتے ہیں یہ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا لوگ کہیں گے کہ پھر میں کسی کا نام لے رہا ہوں لیکن پلس کے حوالے سے جناب وہ کیس جو ہے وہ بنا بھی لیا جاتا ہے بدل بھی دیا جاتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اب اس پہ نظر رکھیں چھوٹی کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ان میں سے کس مجرم کو سزا دی گئی ہے اسی طرح بدفعلی لڑکوں کے ساتھ اس کے بھی واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے ہاں باقائدہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں سلسلے رکھے ہوئے ہیں ان کے ہاں کوئی جا کر چھاپا نہیں مار سکتا اور بعض جگہ پر آپ لوگ کرتے ہیں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کے مطابق یہ میں نے پشلی مرتبہ بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ بچی تین سال کی بچی کراچی کے علاقے میں اس کو اغوا کیا گیا اس کے ساتھ جو کچھ برا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش پھینک دی گئی صدر کے علاقے میں بھی بارہ سالہ لڑکی کو بعد قتل کیا گیا اور لاش پھینک دی گئی یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں آپ کے ہاں نظام عدل سسٹم جو جسٹس کا ہے وہ کیسا ہے مجھے یہ بتائیں پولیس میں ایف آئی آر آسانی سے نہیں کٹی جاتی روزنامچے میں بھی آپ کے اسرار پر وہ لکھ لیں تو لکھ لیں آسانی سے ایف آئی آر بھی نہیں کٹی کوئی اگر ہو مضبوط ہے شخصیت یا وہ ورنہ ہمارے ہاں یہ جو کمزوریاں ہیں اور نظام عدل جب تک درست نہیں ہوگا ہم لوگ اس طرح کے واقعات سے نہیں بچ سکتے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی کے ساتھ سانے ہے کہ وہ گارڈ نے کیا یا کسی شخصیت نے کیا تو مختلف بیان آ رہے ہیں نا کہ جی گارڈ کا صرف نام لیا جا رہا ہے ملوث اور بھی ہیں یہ بھی بات آئی ہے اس گارڈ کے حوالے سے بھی اس کو پچھلی کوئی اس کی اسٹری بھی بتائی جا رہی ہے وہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں تو چشم پوشی کرنا یا مجرم کو پناہ دینا یا سہولتکار بننا یہ کام حکومت اور پولیس اگر کر رہی ہے اگر تو مجھے بتائیں پھر انصاف کہاں ملے گا پھر عادل کہاں ہوگا اور کون ہیں پھر پر اپنی بچیوں کو بھیجیں گے اور وہاں کا ماحول کیا بنایا ہوا ہے آپ کے ہاں موسیقی سکھانے کے لیے پینٹنگ سکھانے کے لیے غلط کاموں کے لیے بقاعدہ یہاں تک کہ سعودی عرب میں موسیقی کے لیے جناب کتنے آگئی ہیں خبریں وہاں پر غیر مسلموں کی کتابیں انصاف میں ڈالی جا رہی ہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتا دیں اس معاشرے کا حل کیسے نکلے گا اب یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے اب اس کو بنگلہ دیش سے بھی ملایا جا رہا ہے کہ جی جس طرح وہاں طلبہ سٹوڈنس مشتہل ہوئے یہاں بھی مشتہل کیا جائے اس میں پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کروار ہے حکومت کے خلاف حکومت جو ہے وہاں ایک خاتون پنجاب میں اس وقت حکمران ہے یہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اب یہ بھی ہونے لگ گیا اب وہ آگے کیا بیان دے رہی ہیں ان کے ایک آواز سنائی گئی ہے کہ جی پانچ منٹ میں کسی چینل پر بھی خبر نہیں آنی اس کو رکھوائیں یہ جملے بھی فیس بک پر لوگوں نے اپلوڈ کر دیئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کچھ نہ کچھ ہے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے سچ بولا جائے میرے نزدیک ہماری حکومت ہمارے ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سچ کا رواج نہیں ہے سچ کو کوئی نہیں پسند کرتا بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے بے وقوف ہے یا اس کا دماغ چیک کرو یہ سچ کیوں بول رہا ہے یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو اس واقعے کی سختی سے ہم مضمت کرتے ہیں اگر یہ ہوا ہے اور اس کو اگر کور کیا جا رہا ہے تو اور زیادہ مضمت کرتے ہیں یعنی اگر اس کو حقائق کو بدلا جا رہا ہے یا کسی مجرم کو ابو جی اس کا باپ کہہ رہا ہے فلانا لازمی بات ہے وہ اپنی عزت بچائیں گے ان کے اوپر بھی تو دھبا لگ رہا ہے نا تو اس بچی کا آگے مستقبل اب اور مسئلہ ہے اچھا جی جس نے فانسی لگائی فندہ لگایا وہ کیا تھا جو لڑکا وہاں بار مارا گیا وہ کیا تھا کتنے کچھ ہوئے ہیں تو اس کی ہم چاہیں گے کہ صحیح طور پر سچ سامنے آئے باقی یہ کہ طلبہ کا اگر احتجاج اپنے تحفظ کے لیے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا مگر وہ بھی جس طرح توڑ پڑ کا ہمارے آروا جائے کہ ہم اپنی چیزوں کو کرتے ہیں پھر ہمیں بھرنی پڑتی ہیں وہ وہ نہ ہو لیکن آپ جو بھی اشتعال آپ کا ہے اور وہ حق کی بنیاد پر ہے آپ ضرور احتجاج کریں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ سچ کا ساتھ دے اگر وہ مجرموں کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ کہ ظلم کے ساتھ نہ قومتیں رہتی ہیں نہ عزتیں رہتی ہیں